کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض مجھے مسلمان غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے یہ میرے سوال ہے یار آپ لوگ کیوں لکمہ دے رہے ہیں ان کو جی مجھے سوال سمجھ نہیں ہے اسی میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں ہاں جی کیا کہنے ہیں جی جی بتائیں آپ سوال سمجھ آگئی آپ آپ بولیں جی قرآن مکمل ہے کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے اس کے اوپر میں بیٹھ جائے میں اس پر ابھی بول چکا ہوں غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پر فرض ہے وہ قرآن کا حکم ہے مثلا قرآن کہتا ہے حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتا ہے کدھر پتا ہے سنت کے ذریعے پتا چلے شوال زکادہ اور ذلہچہ تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے قرآن کہتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا رسول اللہ کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهِ جو رسول اللہ کی طاعت کرے گویا وہ اللہ کی طاعت کرے تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں اگریڈ اپون چیزیں مثلا مردے کو قبلہ روخ دفنانا قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لئے قبلہ روخ ہونے کا ذکر موجود ہے وہ چیز آئی ہے باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں قرآن کی اتھینٹی سٹی خود سنت ہے سنت سے مراد عملی تواتر مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے کیونکہ قرآن نبیل اسلام پر نازل ہوا تھا ہمارے سامنے نہیں ہوا ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجمع امت کو بنایا قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں جیسے قرآن میں آئے ہیں کہ نماز پڑھو مشرق نہ ہو جاؤ وَأَقِيمُ الصَّلَى وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر و مشرق ہو تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیئے ٹھیک ہو کچھ بس ٹھیک ہے میں نے جواب دے دیا کاش آپ میری پانچ منٹ کی گفتگو بات بھی سن لیں تو آپ کو بتا چل دیں گا میں نے ایک ہی بات کی ہے قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں ہمارے لیے یہ عالم کا بہت مشکل ہے قرآن کی چھے آپ تقریر نہ کریں میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حال ہو جائیں گے میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہوں آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے میں قرآن میں لکھا ہے الحج کے مہینے معلوم ہیں ایک ایک پوائنٹ حج کے مہینے معلوم ہیں قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے میں تو عدیس کی بات ہی نہیں کر رہا آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پر نہ نہ تھوپیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں بس پھر آپ بیٹھ جائیں جب آپ آلیم نہیں تو آپ سٹوڈنٹ مان کے بیٹھیں یہ میری زندگی ہے میں چھاسی میں بدھ رہا ہوں کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں میں آپ کو ایز ایک ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو حقر جو چیز ہے نا بہی زندگی کی ایک لفظ میں بدلی خدا یہ خدا فاسی زمان کا لفظ ہے اور آپ اچھا چوتے ہیں یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے ایک ہی بات پر رہیں گے تھی ہم آپ پچاس بوضوعات چھیڑ لیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا نہیں اسی طرح نہیں ہو نہیں ایک ایک بات سے ہوگی ایک بات سے بیٹھ جائے عدیس کی تو بات ہی نہیں بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا آپ جی جی آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو میں کیا کروں نہیں مان رہے آپ حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے میری تو اتنی بڑی بات کیا نہیں ہے آپ پچاس باتیں بھی کریں گے میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں یہ تو سر کوئی بات ہی نہیں ہے تو نکالیں نا اے خیر دیں میرے کتے دوبا آگے نا 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 سرگار نا یہ چیزیں ان چیزوں کا اسم نہیں ہے یہ انسانوں کی لکھئی ہوئی ہے نا عاموں کی لکھئی ہے آپ میں کچھ ہے نہیں میری نظر میں میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے دیسے تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ویس میں اب انہیں دیسوں کو قرآن رجیکٹ کر رہے ہیں سن لیں نہیں میں نے نہیں سننا آپ بیٹھ دیں میں نے آپ کو سننی پڑے گی سب کو سننی پڑے گی کوئی سننے سب کو آپ ادھر سرودن کے طور پر ہیں اللہ فرمارے ہیں امان کا عائز پر جب یہ قرآن عاصل کیا گیا اور امان جو اسے پہلے عاصل کیا گیا تو آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے تو آج کے مہینے بتائیں سوال کیا یار قرآن ہے نا وہ ہو قرآن ہے نا اور چھوڑ دیں نماز کی طریقے تک تم نے جانا ہی نہیں ہے نا انہوں نے سورہ بکرہ پڑی ہے نا سورہ بکرہ میں آیت ہے حج کے مہینے سب کے علم ہیں بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم کیمبت تک ہے تو اللہ کا شکر دیکھیں آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی امیت پہلے ہی بتا دی تھی وہ سوال ہو چکا ہے ہر پتہ علم نہیں شک پانسے routہ چاری سر تارندگی سے ہر پتہ ٹکن نہیں بات سکتا ہر پتہ ٹکن نہیں بات سکتا آپ انہوں پاٹہ سے یار کونی ان کا رائط telling ان کو عسان کال لے دے نمازم نمازم نہیں کونی ان کا رائط пاڈ اچھا یار آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہو وہ میرے سے بات کرے عقل جی ہج کے مہینے Wrong... وچھونے سر نہیں قرآن کو نہیں مانتے آپ قرآن کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے میں بتا دوں قرآن کو جو نہ مانیں وہ کافر ہے قرآن کو مانیں اجازت کیا ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں حج کے مہنے کہاں ہیں نہیں قرآن میں لکھا ہے حج کے مہنے سب کے علمے تو پھر سیکھیں نا تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا اچھا آپ بیان کر رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گئے ہوں یہ مسئلہ ہے وہ آپ کو علادہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا بلکل ٹھیک ہے اتنا علاقی ہی جانے ہیں یہ زبان آپ قرآن سے کالکر دکھائیں جی جی میں نے اس کو فارسی زبان کا لفظ ہے آپ نے اس کو کہاں محبود کا نام ہے سراسکر مسلمہ سب کا محبود ہے اب آپ مجھے نماز کا ٹائمز نماز میں فارسی زبان کا لفظ ہے جو فارسی زبان کا لفظ ہے فارسی زبان کس کی ہے سلاحات کا میں بتاتا ہوں میرے جیسا بنا ستارہ سال منکر ہوئے اللہ نے دیان دی اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا سلاحات الحجر سلاحات الاسر سلاحات الاشا سلاحات الترجل تو میں تو ستارہ سال ریمان اولوہ میں دنکے کی چوٹ پر جیس دن مجھے نظر یہ چیزیں آگئی کہ یہ سلاحات ہے نماز ہے میں اسی دن اسی وقت جھکا اور اگلے دن جمعہ میں پیا اگلے دن جمعہ تھا میرا قزن مجھ سے کوئی کہ یہ کہہ میں نے کہا یہ جو بہترین موقع ہے میں آپ نے کہہ دماؤں زور کی بشارت ہوئی سارا بدا مانے گا کیونکہ اکتہ ستارہ سال نماز کام کرو گا جو آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ بتائیں جسے سوال نے نہیں میں نے نہیں کیا میں نے اس سوال کی نہیں جو میں مانگ رہو مجھے وہ دیں حج کے مہینے بتائیں نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں چک بڑا بیڑا مار رہا میں جو میں گال ہوئی کر رہی ہے آج دیں مہینے میں نے تو آپ کی بات کی ہے آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کا ہیں یا رہا کچھ سوال ہے تو اور کے سوال کر رہا اچھا آج یا رہا پوری سورہ حج ہے قرآن میں میں نے بیان کیا ہے سر یہ قرآن کے ساتھ نے دیسے آپ نے شرک کیا اور اس کے لئے ایل بتا دیئے مجھے جو میں ملنا وہ میں افتارو آپ نے بھی شرک کیا ہونا آپ حج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے یا رہا سارا کچھ قرآن کو بانتا ہوں قرآن ہی نہیں لیے سنت اگر قرآن نہ ہوتا تو آج کے مہینے بتائیں آج کے مہینے آج کے مہینے جی جی فون کر لیں کسی کو میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا یہ آپ اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہو آپ کا اکل کام کرتی ہے یہ سٹیلی آلے بھائی آپ سے بات کر رہے آپ لوگ تھوڑا چی بھی اکل رکھتے ہیں کہ یہ کچھ باتیں ہیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں میں نے بھائیت کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو ملنا نہیں ہوگا میں ملے ہوں میں نے ساتھ سنگیر ابھی نہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا ادھر ہی نہیں میں میں لوں گا یا کرمے اور اپنے پہ رہے ہیں فرق puedanہ ایسی موسیقی 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 مہربانی کر رہے ہیں میرے تھے سونا دعا کر اللہ مگر آپ کا نظر اس طرف نہیں کی اس طرف جو میں نے عرض کیا نہیں دل نہیں گئی اس کو اپنی انا 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 ہے اس کو شخ کریں اور پھریں دیکھیں اور چھلو دیکھیں اور چھلو دیکھیں یار نڈین میں تے جا کے سوش ساپ لڑاندے ہو مرو خدا ہمارا تو جگڑا صرف علماء کے ساتھ ہے واللہ عام جو عام آدمی ہیں بریلوی دعوبندی آل عدیشیہ وہ ہماری اکیڈمی میں آگے ہم سے سوال کر سکتا ہے ہم کبھی کسی کو پرکوبندی لگاتے ہیں ان کو چھوڑ دیار قادیاں نہیں آتے ہیں ایتیس آتے ہیں منکرین حدیث آتے ہیں اس دفعہ ایک بابا جی آئے ہیں منکرین حدیث انہوں نے آگے وہ ادھم بچایا ہے لیکن میں نے تسلی کے ساتھ کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور بلکہ میں نے تو وہاں ناؤسمنٹ کی تھی کہ ان کی کوئی ویڈیو بھی نہ بنائے وہ پھر بعد میں ون ریبل ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں وہ کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا گیا اس نے نیٹ پہ چڑھا گیا خان خان گاما کھڑا کر دیا اب یہ کرنے کی اب کوئی بندہ ان کو دیکھ لے اور وہ کہہ کہ یہ تو دیکھیں حدیث کو شرک کہہ رہے ہیں کوئی ان کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کر دیتا ہے پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا لیکن ہم اپنے جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی اس میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اس دیکھوں چاہتے ہیں کیشول تھا وہ تھوڑے ہے بھی ذہنی طور پر بھی تھوڑے افسیٹ تھے سکسٹی پلاس ایج تھی پھر بھی ہم نے ان کا ریگارڈ کیا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے ان کی یہ نہیں تھا کہ کوئی علمی آدمی تھے لیکن پھر بھی میں نے تسلی سے ان کی بات سنی حالانکہ انہیں پورا سمجھایا اس کے باوجود پھر وہی دوبارہ بار بار وہ باتیں کر رہے تھے لیکن اب ظاہر ہے بڑی عمر کے ہیں وہ میرے والد کی عمر کے تھے لیکن آپ دیکھ لیں ادھر کسی نے کوئی بات تمیزی نہیں کی انہیں پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کی ہو یا آپ کو علی بھائی سے بات کرنے کی تمیز نہیں کوئی کسی نے ایسی ایکٹیوٹی پر فاؤنڈ نہیں کی بلکہ الٹا میں نے وہاں نوز پٹ کی کہ کوئی بھی ان کی ویڈیو اگر کسی نے بنائی ہوئی ہے ظاہر ہے ہم نے تو لاؤ کیا ہوتا ہے اکیڈمی میں کے لوگ ویڈیو اس طرح بنا لیتے ہیں ظاہر ہے وہ یادگار ہوتی ہے ان کے لیے ایک دفعہ صرف ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے موبائل رکھوا ہے تھے تو میں نے بڑا ٹانٹا ان کو کہ آپ لوگوں نے موبائل کیوں رکھوا لیے تھے تو انہوں نے کہا دی ہمیں وہ ایجنسیز کی طرف سے تھا کہ صرف اس دفعہ کے لیے سکیورٹی تھریٹ زیادہ تو آپ موبائل نہ اندر لے کے جانے دیں ظاہر ہے ہماری تو اکیڈمی ٹوٹلی سکیورٹی کے انڈر ہوتی ہے آپ تو بقیدہ یعنی پولیس کی بھی بڑی گاڑی بار کھڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ چونکہ ہم کینٹ میں ہیں تو فوج بھی وہاں پہ ساری فوجی گاڑیاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر ساری جنسیز کے لوگ پریٹیکلی وہاں موجود بھی ہوتے ہیں پولیس لادہ سے سارے معاملات واج کر رہی ہوتی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر لادہ سے ہے پھر الیکٹرونک ڈیوائسی ساری چیزیں زیادہ ایک بڑا سینسٹیو انٹرنیشنل لیول کا ایک فورم ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا فورم کتنا سینسٹیو ہے پوری دنیا میں اس کی خبر بان سکتی ہے اس سے بڑا تو اس وقت کوئی اسلامی فورم نہیں ہے کہ جس کو اتنی زیادہ دنیا سنتی ہو اللہ کے فضل سے فرقوں کے مولویوں کے ملا کی وہ ویورشیپ نہیں ہے دعوت کے حوالے سے اور یہ ویورشیپ میں کوئی تکبر کے لیے نہیں کہتا میں اللہ کے شکر رکھ کے طور پر تو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی کبھی اس طرح سے بڑی عمر کا کوئی بندہ آتا ہے اور اس طرح وہ ہوتا ہے ایسا معاملہ وہ بچارے گھر سے بڑے دکھی تھے وہ آتے ہی کہہ رہے تھے کہ میری بیوی بڑی کالی زبان والی ہے اس نے کہا تنو انجینئر نے ملنا بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں پھر وہ میرے پاس آئے میں نے ان کو گلے لگا کے تصویر ان کے ساتھ کھچوا کہ میں نے ان کو کہا کہ ابھی جو انہاں آنٹی کو بیجے ہی ہے پھر انہاں آنٹی کو فون ملایا اور انہوں نے کہا دیکھ تو کالی زبان لیے تو کہنی سے نہیں ملے گا دیکھ منو ملے آئے پھر ان کو پیار محبت سے سمجھا کے رخصت کیا اب یہ مطلب اس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے